بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ملت اللہ کی رحمت کرم شکریہ 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 آج چوتھا روزہ روزہ ماشاءاللہ کافی اچھے گزر رہے ہیں گرمی بہت زیادہ آج گرمی تھی کافی زیادہ تھی جس کی وجہ سے اتنا شدید روزہ لگتا تھا میں گیا تھا بازار اور کچھ چیزیں پرچیز کرنی تھی شاپ کے لئے تو کافی زیادہ گرمی تھی تو اس پر روزہ اتنا نہیں لگتا پر گرمی تھوڑی بہت لگ رہی ہے باقی جو شکریہ روزہ بہت اچھے زیادہ گزر رہے ہیں تو میں چار پانچ دن سے ویڈیو نہیں بنا پیا کیونکہ میں بیزی تو نہیں تھا پر رمضان آگیا بیش میں بہت لگا اس کی وجہ سے ٹائم تو ہوتا تھا پر دن نہیں کرتا تھا سوستی کی وجہ سے میں بلوگ نہیں بنا پیا تو ہوتا ہوں تو کسی طرح ہی آپ کے ساتھ ویڈیو سیل کرتا رہوں گا آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ روزہ روزہ جو ہے وہ اگر آپ کے دانتوں سے ہلکا سا کون نکلنے سے جب آپ کرلی کرتے ہو صبح صبح موہ میں پانی ڈالتے ہو آپ کے دانت سے کون نکلنے سے کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ہلکا سا کون نکلنے سے کیونکہ وہ دانتوں میں ہوتا ہے ہلکا سا تو وہ پانی کے ساتھ نکل جائے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں یہ میرا سب لوگوں سے کوئسٹن ہے اور اس کا انصر آپ ضرور 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 کمڑے میں بتائیے کہ اس کا کیا انصر ہے کیونکہ مجھے اتنا خاص نہیں پتا تو میں آپ لوگوں سے پوچھ رہوں اور آپ ضرور بتائیے کہ اس کا کیا جواب ہے باقی میں امید کرتا ہوں کہ آپ سم لوگوں کے بھی روزہ مزے سے گزر رہے ہوں گے لاک ڈاؤن ہے اس وار بلکل بھی نہیں آرہا جس طرح ہر سال آتا تھا کٹھے ڈکار آرہے ہیں جس طرح ہر سال مزے آتا تھا اب تاریخ کے بعد نماز پڑھنا اور اسے بعد کرکٹ کھیلنا پھر نماز پڑھ کر عشاء کی اور پھر کرکٹ براؤن میں جا کر اور سہری کے بعد سونا اور سہری کر کے نماز پڑھ کے آرام سے سو جانا اور صبح بارہ ایک مجھے اٹھنا ہر سال اس پر وہ مزہ بلکل بھی نہیں ہے اور افتاری کے ٹائم بار مرکیٹوں میں راش ہونا اور ٹریفک کا ہونا وہ تو اس بار بلکل بھی نہیں ہے اور اس بار بلکل بھی مزہ نہیں آرہا جو ہمارا روزیں بہت شکل درے ہیں جو اس بار ایک رونک ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی رمض طرف سے جو رینک مت ہوتی ہے وہ ہم پر بلکل بھی نہیں ہے اور جو روزوں کی اصل رونک ہیں وہ اس بار بلکل بھی نہیں ہیں تو اس بات سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا نراد ہے تو کوشش یہ کریں زیادہ سے زیادہ کہ ہر وقت قرآن پاک پڑھیں رمضان ہے ویسے بھی اس کا سواب دبل ملتا ہے قرآن پاک کریں اور گریبوں کی مدد کریں لوگوں کو افتاری کریں اور اپنے عمال کو اچھا کریں تو انشاءاللہ یہ جو سب پرشانیاں ہم سے دور ہو جائیں گی باقی یہ ہے جب کہ انجاب ہوتا ہوں یا مجھے کوئی دوست یا جاننے والا مل جاتا ہے تو وہ مجھ سے اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ آپ یوٹیوب پر کیا کرتے ہو لائکا آپ یوٹیوب پر کیا کر رہے ہو کس مقصد کیلئے اور اتنی میند ہر وقت ویڈیوز 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 بنانا اور میں یہ اور وہ یہ کیا کرتے ہو تو میں آگے سے میرا یہ جواب ہوتا ہے کہ میں بلوگنگ کرتا ہوں تو ان کو یہ نہیں بنا بلوگنگ کیا ہوتی ہے بلوگنگ کا مطلب ہے بلوگنگ جو بلے ہوتے ہیں وہ بلوگنگ کرتے ہیں بلوگنگ جو آپ دیلی روٹین میں کرتے ہو ریال لائف میں آپ لوگوں کو دکھاتے ہو اپنی ریال لائف جو کچھ آپ کرتے ہو لوگ ہوتے ہیں فیک دکھاتے ہیں میں یہ اور میں وہ تو ایسا کچھ نہیں ہے ویلوگنگ جو ہے اس کا مقصد یہ ہی ہے آپ جو دیلی روٹین میں کرتے ہو آپ ساب اپنے سبسکرائیورز اپنے ویورز کو دکھو تاکہ آپ کی جو ویورز ہیں وہ آپ کی دیلی روٹین کو دیکھتے رہیں آپ کی دینی روٹین ہے آپ اس میں کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں اور آپ کی جو فیملی بیکگراؤنڈ ہے یعنی سب کچھ جو کچھ بھی اس میں آتا ہے آپ کا آپ کی فیملی فیملی تو ہیٹ دو کی بات ہے آپ کا جو بیکگراؤنڈ ہے اور آپ کس سے فلاؤں کرتے ہو فیملی سے اور آپ کا اخلاق آپ کی لائف آپ کا اٹھنا بٹھنا کھانا پینا ایبریتھین ٹوریزم سپورٹس اور سٹڈی وغیرہ ہر چیز آپ کی اس میں ضرور 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 آتی ہے اور یہ چیز بڑی معنی رکھتی ہے ایک یوٹیوبر جو ایک بلوگر ہے اور میں ایسے جہاں پر گردیاں کرتا ہوں میں دوسری یوٹیوبر سے بھی سیکھتا ہوں زیاد علی شاویر جعفری اور اس طرح کے بہت سارے یوٹیوبرز ہیں جن سے چکی ویڈیوز میں ہر وقت دیکھتا ہوں جب بھی میں یوٹیو پر اپن کرتا ہوں تو میں اپنی ویڈیوز بھی بہت کام دیکھتا ہوں پر یہ جو بلوگرز ہیں ان کی میں ویڈیو ہر وقت ہر وقت دیکھتا ہوں اور ان سے میں بہت زیادہ سبب حاصل کرتا ہوں تو ان کا جو کونٹنٹ ہوتا ہے وہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہوتا ہے اور مجھے تو اپنی انگلیش نہیں آتی تو وہ تو انگلیش میں بلوگ کرتے ہیں باقی انفان جنے جو اور بہت سارے بلوگرز ہیں جن سے کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور انچان ایک دوسرے سیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو کوئی بھی بندہ پرپیکٹ نہیں ہوتا ٹھیک تو میں کیمرہ ہاتھ میں پکڑ پکڑے کبھی یوں تو کبھی یوں کبھی یوں تو کبھی یوں یہاں بھی جو ہے وہ کیمرے کا رزلٹ بہت اچھا آرہا ہے بہت چٹا کیونکہ پیچھے جو ہے یہ لائٹ لگی ہوئی ہے اس ویدے سے جو روشنی ہے وہ ڈریکٹ پڑ رہا ہے ابھی میں یہاں پہ جاؤں گا پیچھے کمرے میں یہاں پہ لندیر ہے تو یہاں پہ میں کچھ ایسا ہوں گا یہاں پہ میں جاؤں گا تو پیچھے سے روشنی لگے گی یہاں پہ میں ہوں گا اچھا ایک بات میں کرنا بھول ہی گیا کہ آپ لوگوں کے روزے جو نیبوں کیسے گزر رہے ہیں آپ لوگ بھی ضرور کمر میں بتائیں کہ آپ لوگوں کے روزے کیسے گزر رہے ہیں اور آپ لوگ کہاں پہ رہ رہے ہیں گاؤں میں ہیں یا چہر میں ہیں اور جو آپ کے روزے ہیں وہ اچھے گزر رہے ہیں یا نارمل گزر رہے ہیں اور وہاں کا موسم جو ہے وہ تھنڈا ہے یا گرم الانگا ہے اور اس میں لوگوں میں کس چیز کی کمی محسوس کر رہے ہیں تو آپ لوگ یہ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور میں اس کا جو ہے اگلی ویڈیو میں آپ کو ضرور آنسر کروں گا تو یہ جو میں نے دوست والا آپ سے پوچھا ہے کہ آپ کا جو روزہ ہے وہ کس علاقے میں آپ گزر رہے ہیں اور وہاں کا موسم کیسا ہے اور آپ کس چیز کی کمی محسوس کر رہے ہیں دوسرا پرسن یہ ہے کہ میرے دان سے تو خون نہیں نکلا تھا میرے دوست سے اس کے دان سے خلقا سا خون نکلا تھا اور جب اس نے پانی رالا موں میں تو ساتھ مخون دیا ہے تو کیا اس سے روزہ ٹوپتا ہے یا نہیں یہ بھی آپ لوگ ضرور بتائیے گا دو سوال ہیں آج کے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اس کا ضرور آنسر دیں گے کمنٹ سیکشن میں اور میں اس کا ریپلائی آپ کو ضرور کروں گا کوشش یہ کروں گا کہ آپ کو کمنٹ میں ریپلائی کر دوں اگر نہیں کر سکا تو آپ کو اگری ویڈیو بنا کر ضرور ضرور نام مینچن کر کر ریپلائی کروں گا اور یہ ویڈیو دیکھیں یہ پہلا روزہ تھی اور اتنی کمال کی بارش ہوئی تھی کہ موسم ایک دم سے بہت چیز ہو گیا اس دن میں بزار گیا تھا اور اتنی زیادہ مجھے گرمی اور اتنی زیادہ بہت لگ رہی تھی بزار گیا تھا اور جب میں آیا ہوں اثر کے ٹائم ایک دم سے اتنی زیادہ بارش ہوئی کہ اثر کے ٹائم اندھیرہ ہوئی تھی تو ویڈیو دیکھیں انجھوائے کریں ماشاءاللہ بہت چیز ہے بہت چیز بارش آئی پہلے روزہ بارش پہلے روزہ پہلے روزہ ہلا ہلا ہے پاہل ہوگی ہے پاہل 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 شکر جائے ماشاللہ آپ کو یہ جانبا ہوں ہے تو ہوتے ہیں ہوتے ہیں کیا جانبی ہے یہ ہے کہشمیں ہیں کیا جائے ہیں لہٗ اطلب ہے آپ کوئی ہوا ہوا آئے کے دوں کیا چکہ 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 نایے شہر ہے کوئی ڑھا آنے نہیں یہ زیادہ بارش ہوا گیا ہے آئی 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 اٹھا کریا اٹھا کریا عمدنی ہے ہاں حرب کردے گے ہاں اور آج آپ سے روز ہے تو آپ نے نماز پڑھا ہے نماز پڑھا ہے کام پڑھا ہے توبتتتتا روز ہے وہ بہت بہت خرمد کیا پیالا ہمیں موسیقی آپ بتائیں روزا کیسا لگ رہا ہے یہاں تو کچھا لگتا تھا دوزا کیسا لگتا تھا دوزا کیسا لگتا تھا دوزا کیسا لگتا تھا ابھی تو اس میں لگتا تھا اتنی محطا لگتا تھا اتنا فتح بات میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اگر آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک جل سے جل پہنچیں اسی کے ساتھ دیجئے سارمکر کو اجازت اپنا بہت سار افیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا بہت سار افیار اللہ حافظ